کہ بنی اسرائیل میں ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزمانے کے لئے زیادہ مچھلی بھیج دیتا تھا انہوں نے کچھ ہفتے دیکھا کہ پورا ہفتہ تو اتنا شکار ہوتا نہیں ہے مچھلی کا تو ہفتے والے دن مچھلی زیادہ ہوتی ہے تو ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اب اس کے لئے طریقہ ڈھونڈ لیا طریقہ کیا ڈھونڈا کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عویس بھئی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کیا یہ این اسلامی ہے یا یہ سعودی معاملات کی طرف کھلنے والی ایک ونڈو ہے جسے اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ ہمام میں جہاں نماز بچھانا اوریا مقبول جان صاحب نے تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کی ہیں میں تو اس سے بہت زیادہ بری چیز سمجھتا ہوں اس کو جیسے تامبے اور پیتل کا نام سونا رکھ دینے سے وہ سونا نہیں ہو جاتا اسی طرح کسی بھی قسم کی بینکاری کا نام اسلامک رکھتے نہ اس سے وہ اسلامک نہیں ہو جاتی سب سے پہلی اور بنیادی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جس بینکنگ سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ غیر شرعی ہے اور جو ہر بینک کا فیڈرل بینک ہوتا ہے اور جو سٹیٹ بینک ہے جس طرح سے ہمارا وہ انٹرنس بیسٹ ہے اوپنلی انٹرنس بیسٹ ہے لیگلی انٹرنس بیسٹ ہے سود کے اوپر بنیاد رکھتا ہے تو اس جو فیڈرل ریزرف بینک ہے جو ہمارا نیشنل ریزرف بینک ہے اس بینک کے ساتھ ہر ٹرانزیکشن ہوگی آگے سے چاہے سودی ونڈو ہو یا نون سودی ہو انٹرنس بیسٹ ہو یا نون انٹرنس بیسٹ ہو ٹرانزیکشن سٹیٹ بینک سے ہی ہوگی تو جب ایک پول دیکھیں اگر ایک پول ہے اس کے اندر گندگی ہے اور آپ اس سے نکلنے ہوئی نہروں کو صفائی کا اچھی طرح خیال رکھیں تو وہ مزید گندہ تو نہیں ہوگا پانی لیکن وہ پول ہی گندہ ہے تو وہ اس سے نکلنے والی نہریں بھی گندی ہوں گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپر کرنسی ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے جو بینک نوٹس آپ استعمال کرتے ہیں وہ بینک نوٹس ایک گارنٹی دیتے ہیں آپ کو سٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اتنی مالیت آپ کا اتنا پیسہ واپس پڑا ہوا ہے لیکن سٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہے کہ جب مرضی اس کو تبدیل کر دیں آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم نے ایک لاکھ روپے کی رسید آپ کو دے دی یعنی ایک لاکھ کے نوٹس آپ کے پاس ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک لاکھ کی رسید ہے کہ ایک لاکھ کی ویلیو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن ان کا جب دل چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ میں ایک تولہ سونات ہے فرض کریں تو جب ڈالر کا ریٹ وہ چینج کرتے ہیں یا کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس رسید ہے آپ نے جو کرنا ہے کرلیں ہم نے رسید تو آپ کو ایک لاکھ کی دی تھی یعنی ایک تولہ سونے کی رسید دی تھی اب ہم آپ کو پونے تولے اسی رسید کو پونے تولے کا ویلیو کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا کر سکتے یعنی بات سمجھ آرہی ہے جو ایک تولہ سونہ تھا اس کی ویلیو کی رسید انہوں نے آپ کو دے دی پیچھے سے انہوں نے کرنسی ڈی ویلیو کر دی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس انہوں نے کہہ دیا پیچھے سے بس سٹیٹمنٹ دے دی کہ آپ کی جو رسید ہے وہ کم ہو گئی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی لیندن نہیں کیا کچھ نہیں کیا جیب میں پڑے ہیں پیسے بینگ میں پڑے ہیں گئے کم ہو گئے یہ انتہائی غیر شریح ہے یہ ڈاکہ زنی ہے اور یہ سود کی وہ مثال ہے کہ جیسے آپ سلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم سب لوگ ایسے سود کھاؤ گے کہ جیسے دھوان کھاتے ہوئے تو یہ یعنی سود کی ایک بہت ہی کبھی مثال ہے اب آپ اس کی بیس کے اوپر کچھ اینڈ ٹرانزیکشن اسلامک ویلیوز پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسلامک نہیں ہو جائیں گے ہاں یہ ہے کہ لوگ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کہ ہم کرنسی تو نہیں بدل سکتے سونے میں تو ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے سکھے تو نہیں ملتے ہمارے پاس ہم نے تو پیپر کرنسی میں ہی چلنا ہے تو اس لیے ہمارے پاس بہترین آپشن اسلامک بینکنگ کی ہی ہے تو اس حد تک تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ نے بھی ٹرانزیکشنز کرنی ہے بزنس کرنی ہے پروفٹ کرنی ہے سودی نظام کے اوپر تو اس کے لیے وہ پیور ایون وہ جو اینڈ فارم ہے اس کو انہوں نے پیور کرنے کی کوشش کیا وہ بھی نہیں ہو سکرے بلکہ وہ ایک بہت بری مثال بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جیسے اصحاب السبت نے جب انہیں منع کر دیا گیا تھا اصحاب السبت کو کہ تم پورا ہفتہ شکار کرو لیکن ہفتے والے دن تم لوگ مچھلی نہیں پکڑ سکتے تو ہوتا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزمانے کے لیے زیادہ مچھلی بھی دیتا تھا انہوں نے کچھ ہفتے دیکھا کہ پورا ہفتہ تو اتنا شکار ہوتا نہیں ہے مچھلی کا تو ہفتے والے دن مچھلی زیادہ ہوتی ہے تو ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اب اس کے لیے طریقہ ڈھونڈ لیا طریقہ کیا ڈھونڈا کہ انہوں نے دریا میں سے نالیاں نکال کر گڑے کر لئے ہفتے والے دن جب بارش زیادہ ہوتی تھی مچھلی زیادہ آتی تھی تو وہ نالیوں میں سے آ کر گڑوں میں بند ہو جاتی تھی تو وہ ہفتے والے دن اسے کچھ نہیں کہتے تھے بعد میں جا کے اتوار کو اور سنوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ اٹھکیلی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا ان کو بدترین اور ظلیل و خوار سور اور بندر بنا دیا کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی اب جو ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں وہ جو اسلامیک بینکنگ ہے یہ اسی طرح کی ایک فارم بنتی جا رہی ہے یا بن چکی ہے کیوں اگر آپ اسلامیک بینک سے گاڑی لیتے ہیں جس کو وہ اجارہ یا کچھ کہتے ہیں اس کی اگر آپ رولز پڑھیں تو اس میں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ گاڑی سود پہ آپ کو نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ بینک آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی تو ہماری ہے آپ لے کسٹوں پہ رہے ہیں اور بینک آپ کو کہتا ہے کہ یہ گاڑی تو ہماری ہے بینک کی آنرشپ ہے لہٰذا اس گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے آپ ہمیں اس کا رینڈ دیں گے ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آرہی ہے آپ ہمیں گاڑی بینک کی آنرشپ ہے ابھی آپ کو ملی نہیں ہے تو آپ گاڑی ہم آپ کو دے رہے ہیں استعمال کرنے کے لئے آپ اسے منتھنی ہمیں رینڈ دیں گے ٹھیک لیکن ساتھ میں آپ نے پرچیز بھی گاڑی کرنی ہے تو اس رینڈ کے ٹاپ پہ آپ ہمیں کچھ رکم بھی دیں گے قسط کی مد میں ٹھیک ہے اور جب وہ رینڈ اور وہ قسط ملا کر اتنی ہو جائے گی جتنی ہماری اور آپ کی گاڑے کی قیمت تیپ آئی ہے تو پھر گاڑی آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے بات تو بالکل صحیح ہے گاڑی ان کی ہے تو انہوں نے رینڈ لے لیا اور کیوں کہ رینڈ وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ مارکٹ میں رینڈ لیں گے اگر مارکٹ میں آپ کرولہ لینے جائیں گے تو منتھنی رینڈ تو اس کا دیکھیں ایک دن کا تو چار پانچ ہزار روپے تو چل رہا ہے میرے خیال میں پانچ ہزار ٹیڑھ لاکھ روپے تو رینڈ بن گیا اس کا مہینے کا اگر آپ اس طرح سے لیں گے لیکن آپ ان سے اگر کسٹوں پر گاڑی لے رہے ہیں تو وہ اس کی کسٹ پچیس تیس ہزار روپے بن جائے گی چالیس ہزار روپے بن جائے گی جس میں رینڈ بھی شامل ہے اور وہ جو کسٹ ہے وہ بھی شامل ہے سب کچھ شامل ہے تو وہ آپ کیونکہ ان سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ پر آپ کو رینڈ بھی کم لے رہے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گاڑی کیونکہ ان کی اونرشپ ہے تو آپ سے رینڈ بھی لے رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے پرچیز بھی کرنی ہے اس لئے آپ کسٹ بھی دے رہے ہیں اور پھر جب پیسے اتنے ہو جائیں کہ گاڑی کی قیمت پوری ہو جائے گی تو گاڑی آپ کی ہو جائے گی تو سود کہاں ہیں اس میں بتائیں نا نہیں لگ رہا سود تو اسابوس ابت کو بھی ایسی لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے نا رستے نکال لیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں نہیں ہم تو نہیں پکڑے وہ یہی کہہ رہے تھے نا ہم نے تو ہاتھ لگایا مچھلی کو نہ نیٹ ڈالا ہے نہ ہاتھ لگایا نہ کچھ کیا وہ تو اسی طرح پانی میں لیکن انہوں نے رستہ نکال لیے تھا ہفتے والے دن کی مچھلی پکڑنے کا مچھلی تو ہفتے والے دن کی تھی نا اسی طرح ہم نے بھی میں یہ نہیں کہتا یہ جان بوجھ کے ہوئے جانے میں بھی ہو سکتا ہے گلتی بھی ہو سکتی ہے ہم نے بھی یہ رستہ نکال لی ہے اسلامیگ بینکنگ کی فارم میں سو کالڈ اسلامیگ بینکنگ کی فارم میں کہ ہم نے وہ کام کرنے کی کوشش کیا جو منع کر دیا گیا تھا اب اگر تو ہمارے پاس اس کی دلیل نہ ہونا تو ہم کنفیوز ہیں اس کی دلیل ہمیں حدیث میں مل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عقد جمع نہ کرو کیا فرمایا کہ دو عقد جمع نہ کرو یعنی کہ دو عقد جمع کرنا کیا ہے کہ میں آپ سے گاڑی لے بھی رہا ہوں اور رینٹ پہ بھی لے رہا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا یا تو گاڑی آپ کی ہے یا میری ہے اگر تو گاڑی آپ کی ہے تو میں آپ کو صرف رینٹ دوں گا میں اس کا آنرل نہیں ہوں سمجھ گئے اگر بینک یہ کہہ رہا ہے نا کہ گاڑی آپ کو رینٹ پہ دے رہے ہیں تو بینک صرف رینٹ لے گاڑی میری نہیں ہو سکتی میں جب تک اس کو استعمال کروں گا رینٹ دوں گا اور اس کے بعد میں جب استعمال ختم کر دوں گا واپس کر دوں گا دوسری فارم ہی ہو سکتی ہے کہ بینک گاڑی مجھے دے دے کہہ کہ گاڑی ہم نے آپ کو دے دی اس کی رقم آپ کے اوپر کرز ہے آپ ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہے یہ ہو سکتا ہے تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی میں آپ سے لے بھی رہا ہوں اور رینٹ بھی لے رہا ہوں ٹھیک ہے خرید بھی رہا ہوں اور رینٹ بھی دے رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ دو اکد جمع کرنا ہو گیا یہ ایک وہ رستہ نکالنا ہو گیا اسلامیک بینکنگ سو کال کہہ دیا کہ جس میں اسلامی حکامات کو اس طرح طور مڑوڑ کے پیش کیا جائے کہ عام لوگوں کی سمجھ میں ہی بات نہ آئے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل اسلامی قصولوں کے مطابق ہے یہ اسلامی قصولوں کے بالکل مطابق نہیں ہے اور واللہ ہوا عالم میری ناکس سمجھ کے مطابق ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو اس کی مارکٹ پرائس ہے اس پہ لیں گے اگر میں نے پیسے آپ کو بعد میں بھی دینے ہے تو پیسے آپ بڑھا کے مجھ سے نہیں لے سکتے وہ جتنے پیسوں کی بنتی ہے وہ کرز ہوگا میرے اوپر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں یا اکٹھا دے دوں جیسے بھی جو بھی ہماری ڈیل تیپ آئے تو جب بھی قیمت بڑھائی جا رہی ہے چاہے وہ رینٹ کی مد میں بڑھائی جا رہی ہے یا قسطوں کی مد میں بڑھائی جا رہی ہے یا دونوں فارم میں بڑھائی جا رہی ہے یہ جرمانیں لگایا جا رہے ہیں یا جس بھی فارم میں کی جا رہی ہے یہ سود ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے